بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری بچوں سلام علیکم میں آپ کا اردو ٹیچر ایفی ایس اکل ناؤگام سے بول رہا ہوں امید ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو بک نکالو گے اور آج ہم یونٹ دعوم کا اور ایک نیا سبق پرنے جا رہے ہیں نوبل انعام کی کہانی ہم بچوں آج ہم سبق نمبر چھے جس کا عنوان ہے نوبل انعام کی کہانی پرنے جا رہے ہیں آج ہم اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آئے اس انعام آئے اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں نوبل پرائز یہ دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو کہ ڈاکٹر ایلفرد نوبل کے نام سے وابستہ ہے نوبل پرائز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آئے اس انعام اس انعام کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے اس نوبل پرائز ہے اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا آج ہم آپ کو اس انعام کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بتانے جا رہے ہیں اس انعام کے جاری کرنے والی داکٹر ایلفرد نوبل تھے داکٹر ایلفرد نوبل ایک ماشور سائن ازدان کا نام ہے داکٹر ایلفرد نوبل ایک ماشور سائن ازدان تھے کرنے والے ڈاکٹر ہلپر نوبل تھے انہی کے نام پر یہ انام نوبل پرائز کہلاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے اعزاز میں اس انام اعزاز کے معنی ہے انام کہتے ہیں کہ بیٹا جو یہ نوبل پرائز ہے اس کے جو جاری کرنے والے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہلپر نوبل ٹھیک تو انہی کے نام پر یہ اس کا نام نوبل پرائز پڑا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا انام مانا جاتا ہے نوبل پرائز ہر سال امن عدب فیزیکس کیمسٹری عدویات عدویات منز دعویٰ کی جمع اور اقتصادیات اقتصادیات کا معنی ہے معاشیات یا پائیدہوار اور مالی معاملات سے متعلق علم اقتصادیات میں نمائع کارنوم پر دیے جاتے ہیں کہتے بیٹا جو یہ نوبل پرائز ہیں یہ ہر سال امن عدب فیزیکس کیمسٹری عدویات اور اقتصادیات میں جو کوئی اچھا کارنامہ کر کے دکھاتا ہے اسی کوئی انام دیا جاتا ہے جو لوگ عدب میں کوئی بہت ہی اہم کتاب لکھتے ہیں سائنس یا اقتصادیات اقتصادیات میں نے بھی بتایا جس کو کہتے ہیں معاشیات اقتصادیات کے میدان میں کوئی نمائع کام یہاں پر مشکل لفظ ہے نمائع نمائع منز ظاہر یا معشور کوئی نمائع کام کرتے ہیں یا دنیا میں آمن و آمان قائم کرنے کے سلسلے میں کوئی بڑی خدمت انجام دیتے ہیں انجام دیتے ہیں وہ نوبل اعنام کے مستحق وہ نوبل اعنام کی مستحق قرار پاتے ہیں مستحق منز حق دار تیریک بیٹر کی جو دنیا میں جو لوگ عدب میں کوئی اچھی کتاب لکھتے ہیں یا سائنس یا اقتصادیات کے میدان میں کوئی کارنامہ انجام دیتے ہیں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں یا دنیا میں آمن و آمان قائم کرنے کے سلسلے میں بڑی خدمت انجام دیتے ہیں وہ نوبل اعنام کے مستحق مستحق منز حق دار ہوتے ہیں اس اعنام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز رنگ و نسل مل سکتا ہے یہاں پہ ایک مشکل ورڈ ہے بلا امتیاز رنگ و نسل اس کا معنی ہے رنگ و نسل اور مذہب کے فرق کے بغیر کہتا ہے بیٹا اس اعنام کے ایک خصوص یہ تھیں کہ دنیا کے کسی بھی شخص کو بلا امتیاز کی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو یہ اعنام دیا جاتا ہے اس اعنام کے رقم لگ بگ پندرہ لاکھ روپیہ ہوتی ہیں اور جو اس اعنام کی رقم ہے یعنی کہ اس اعنام کی قیمت ہے پندرہ لاکھ روپیہ متاجد ہندوستانیوں یہاں پہ مشکل لفظ ہے متاجد متاجد ملس کہی متاجد ہندوستانیوں نے یہ یہ اعنام حاصل کیا ہیں اور ہندوستان میں بہت سارے لوگوں نے یہ اعنام حاصل کیا ہیں نوبل امن میلل کے دو طرف ایک اس کا ایک سائیڈ ہے اور اس کا دوسرا سائیڈ ہے سبق آگے پانے سے بیٹا مجھے امید ہیں کہ آپ کا سبق سوری آپ کا دیان سبق پر ہوگا رابی نردنہ ٹائگور کو عادب کا اعنام انیس سو تیرہ ایسی میں ان کی کتاب گیتان جلی پر ملا تھا گیتان جلی وہ کتاب ہیں جو رابی نردنہ ٹائگور نے لکھی تھی اور اس کتاب کے لکھنے پر ان کو یہ اعنام دیا گیا ہماری سائیڈز دانو میں یہ اعنام سی وی رامن کو فیزیکس میں ملا تھا ان کے علاوہ اور سائیڈز دانو دو اور سائیڈز دانو ڈاکٹر ہار گو بند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیخل کو بھی نمائیہ کام کرنے پر یہ اعنام دیا گیا ایک تو یہ اعنام جو یہ نوبل پرائز کا اعنام ہے ایک تو یہ ہماری بہت بڑے آتھر ہے جن کا نام ہے رابی نردنہ ٹائگور ان کو کتاب گیتان جلی نے لکھی تھی ان کو اسی کتاب کے لکھنے پر اعنام دیا گیا اور اس کے علاوہ ہماری ملک میں کچھ مارشور سائیڈز دان ہیں تو انہیں ایک فیزیکس میں اچھا کارنامہ کر کے دکھایا تھا اور ان کو اسی پہ یہ اعنام ملا اور ان کے علاوہ اور دو سائیڈز دان ہماری ملک میں ہماری ملک میں اور دو سائیڈز دان ڈاکٹر ہار گو بند کھورانا اور ڈاکٹر چندر شیخل کو بھی ان دونوں کو بھی اس اعنام سے نوازا گیا یہ دونوں ایک عرصے سے امریکہ میں رہ رہے ہیں اور وہی کی سوری اور وہی کی یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں مادر تیریسہ جنہوں نے ہندوستان میں معذور معذور منس عذر کیا گیا یا ناچار جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور اور کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی واقف کی تھی واقف کرنا منس نشاور کرنا واقف کی تھی ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا کہتا ہے کہ بیٹا اس کے علاوہ مادر تیریسہ جو ایک عظیم شخصیت تھی جنہوں نے ہندوستان میں معذور بچوں اور اور کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی جو واقف کی تھی ان کو بھی اس انام سے نوازا گیا انیس سو اٹھانوے اسوی میں اقتصادیات امیس معاشیات انیس سو اٹھانوے اسوی میں اقتصادیات کے شعبے میں ہندوستان کے امریتہ سین کو نوبل انام دیا گیا اس انام پر ہر سال لاکھون روپیہ سرف ہوتا ہے انام کو قائم کرنے والے ایلفر ایلفر نوبل سویلن کے رہنے والے تھے یہ سویلن سویلن ایک ملکہ نام ہے ایلفر نوبل سویلن کے رہنے والے تھے ان کی پائیڹائی سویلن کی راجدانی استارک ہوم استارک ہوم مینس یہ سویلن کی راجدانی استارک ہوم سویلن کی راجدانی استارک ہوم میں اکٹوبر 1870 ایسی کو ہوئی 1896 ایسی میں 73 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا انتقال مینس انتقال ہونا مر جانا ایلفر نوبل کے والد ایک تاجر تھے تاجر میں تجارت کرنے والا جس کو ہم بزنسمن کہتے ہیں ایک تاجر تھے جو ایلفر کی پائیداش کے وقت دیوالیا ہو گئے سوری دیوالیا ہو گئے تھے یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہے دیوالیا دیوالیا کے معنی ہے دیوالیا کا معنی ہے وہ شکس جس نے دیوالا نکال دیا ہو یا مفلس یا گریب دیوالیا ہو گئے تھے یوں تو وہ بہت بڑے لکھے اور ذہین تھے ذہین جس کو ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ایلفر نوبل ناوبرس کے ہوئے تو ان کے گھر والے گریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئی وہ سینٹ پیٹرز برگ سینٹ پیٹرز برگ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ رشہ میں ہیں رشہ میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سینٹ پیٹرز برگ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارو سلطنت تھا دارو سلطنت میں بادشا کے رہنے کا مقام یا پائی تک دارو سلطنت تھا کچھ آرسے تک کچھ آرسے تک تو آرفور کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی جب گھر کی مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے باہر گئے انہوں نے یورپ برگ کا دورہ کیا اور کہی زبانیں سیکھی اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے انتیس سال کی عمر میں جب وہ انجینری اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹرو گلیسرین نائٹرو گلیسرین دریافت کی نائٹرو گلیسرین کی ملاوت سے انہوں نے اٹھارہ سو ساتھ سٹھ ایسوی میں ڈائنمائٹ ایجاد کیا ڈائنمائٹ یہ ایک قسم کا بارود ہوتا ہے ڈائنمائٹ ایجاد کیا ڈائنمائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے خود ایلفر کے چھوٹے بائی کی موت ڈائنمائٹ کا گولہ فارتنے سے ہوئی تھی ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت مشکل تھا لیکن ایلفر نے وہ ترقیب بھی دون نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے ایلفر نوبل بہت مہنتی تھے وہ رات جن کام میں لگے رہتے تھے انہوں نے اپنی مہنت سے بہت دولت پائیدہ کی وہ بہت فراغ دل بھی تھے فراغ دل میں سکھی سکھی یا بڑے دل والا وہ بہت فراغ دل بھی تھے انہوں نے اپنے ملازموں اور مازدونوں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائی اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا ایلفر نے ڈائنمائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اسے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بسیوں کو تباہ و برباد کیا جائے اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائے اور کانوں سے داتیں یہاں پہ ایک مشکل لفظ ہے کانوں یہ اصل لفظ کان یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دات یا جواہرات وغیرہ نکالے جاتے ہیں دوسرا لفظ ہے دات اصل میں دات لفظ ہے وہ مادنی جوہر جس میں پگلنے کی خوشیت ہو جیسے سونا چاندی وغیرہ اور کانوں سے داتیں برامد برامد کرنا منس نکالنا برامد کی جائے ایلفر نوبل کو جنگ سے بے حد نہ فرد تھی ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں آمن و صلح کے ساتھ رہے اسی لیے ہر سال آمن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں آمن قائم کرنے کے لیے کوئی گیر معاملی کارنامہ انجام دے ایلفر ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھی مگر اس کا انتقال ہو گیا اس سانیہ کے یہاں پہ ایک لفظ ہے سانیہ سانیہ تو یہاں سے لفظ ہے سانیہ 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 پہنچانے والا واقع یا حادثہ اس سانیہ کے بید انہوں نے اپنی ساری دولت میں کاموں کے لیے واقف کر دی انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وسیعت کی زندگی میں کی گئی ہدایت مرنے کے بید ایسا کیا جائے اور یہ وسیعت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دے جائے لہٰذا ان کی وسیعت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، عدیبوں، ماہرین، اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعام دیے جاتے ہیں امید ہے کہ بیٹا آپ یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا باقی وسلام اللہ حافظ